اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ سوچ کو اللہ کے سوا کسی اور کو بھی خبر ہے ایسا سوچتا ہے تو اس انسان نے کیا گناہ کیا ہے ٹھیک شروع میں سمیم نے کہا کہ فرشتہ ہو جن ہو یا انسان ہو وہ اندر کی جو ہماری سوچ ہے وہ اس کو جان سکتے ہیں اور اگر وہ نہیں جان سکتے تو پھر جو ان کی اپنی سوچ ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے اچھا اچھا سوال کیا آپ نے آپ بالکل اس میں یہ ہے کہ انسان کے اندر کی جو سوچ ہے تو وہ اللہ تبارک وطالعہ اگر متعلق کریں ملائکہ کو تو وہ جان سکتے ہیں چنانچہ اگر صرف اللہ تبارک وطالعہ اگر متعلق نہیں کرتے دوسرے ملائکہ کو اور اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان وہ سوچ ہے اور وہ بری سوچ ہے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اچھی سوچ ہے اللہ اس کو آجر عطا فرما دیتے ہیں تو یہ پھر اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان معاملہ رہتا ہے اس لئے اندر کی اس لئے بعض دفعہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ روزہ جب انسان رکھتا روزہ اور روزہ پہ چونکہ اندر کی وجدانی قیفیت کا نام ہے کیونکہ آدم کا نام روزہ ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے لہذا روزے کی بھی اطلاع ملائکوں کو ڈائریکٹ نہیں ہوتی اللہ تبارک وطالعہ اطلاع دینے پہ ملائکوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ روزہ دار ہے لہذا پھر وہ اس کو روزہ دار لکھتے ہیں تو معلوم ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ملائکہ بھی اس پر متعلنی ہوتے جنات تو خیر بہت بات کی چیز ہے لیکن ملائکہ بھی متعلنی ہو سکتے ہیں باقی جنات ہیں یا انسان مریضیں وغیرہ کے ذریعے سے انسان کی کوئی سوچ پڑتا ہے وہ انسان کی اپنے جو قرینے ہیں وہ دنیا کی جو ہے وہ ایسی جو وہ زوابط اور اصول ہیں جس کے تعد وہ ایک نتیجہ آخذ کرنے کوش کرتا ہے لیکن دیفینیٹلی ہنڈر پرسن اگر کسی کی سوچ کا نتیجہ وہ سوائے اللہ کے کوئی دوسرا جانتا نہیں ہے اللہ یہ کہ اللہ تبارک وطالعہ ملائکوں کو متعلق کریں اور اس سوچ کے اوپر اللہ عجر عطا فرمانا چاہیں تو متعلق کرتے ہیں اور فرشتے اس کا عجر لکھتے ہیں یا یہ کہ اگر اس کی سوچ یہ ہے ارادہ مصمم کے نتیجے میں پختہ ارادے کے نتیجے میں گناہ کی سوچ ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس پر پکڑ بھی کر سکتے ہیں تو یہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا جانتا بہت شکریہ سید